السلام علیکم میڈیا سوڈینٹ اور فرینڈ امید آپ خیریت سے ہوں گے اس مرتبہ ہمارے ٹاپک ہے کمپلیٹ ایم ایس وارڈ ٹھیک ہے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ کام کیا ہے ہوم ٹیپ انسار چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ میں سے جو کام تھا لیکن اب ہم کمپلیٹ گوز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہوم ٹیپ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ہوم ٹیپ میں جو ہمارا کام آتا ہے ہم یہاں سے لے کر یہاں سارا جھوم ٹیپ پہ ہم کام کریں گے ٹھیک ہے ہم ایک سنٹینس لکھتے ہیں this is my pencil ٹھیک ہے یہ میری pencil ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سنٹینس لکھ لینا ہے ایم ایس وارڈ میں جو بھی کام کریں گے آپ سب سے پہلے اس کو select کر لینا ہے mouse track کر لیں یا control کی مدد سے کر لیں آپ کی مرضی select کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ٹاپک نمبر one پہ control b ٹھیک ہے آپ b پہ کلک کر دیں یا keyboard کی مدد سے control دبا کے b پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ italic ہو گئے ٹھیک ہے sorry bolt ہو گیا دوسرا option ہے ہمارے پاس i italic ٹھیک ہے یا آپ نے کلک کر لینا ہے یا آپ نے keyboard میں صورت سے static size کو بڑھا دوں تک کہ اچھی طرح آپ کو نظر آ دیں دوسرا option ہے ہمارا i italic ٹھیک ہے آپ نے کمپوٹر control i ڈبائیں تو پھر بھی italic ہو جائے گا یا پھر یہاں ٹیپ میں جاکے آپ نے iK بٹن پہ کلک کر دینا ہے تیسرا option ہے underline آپ نے u پہ کلک کر دینا ہے آپ کا data underline ہو جائے گا یہاں سے اٹھا کے control u ڈبائیں تو پھر بھی آپ کا data underline ہو جائے گا ٹھیک ہے اب underline میں پوسٹر اپشن ہے نیچے آکے یہ دیکھیں مختلف قسم کی لینے ہیں جس لین کو چاہو آپ underline کر سکتے ہو next ہے underline color یہاں جا کے آپ نے جو جو color پسند ہے وہ ہی underline کر سکتے ہو امیر ہے یہاں تک میری ویڈیو آپ کو سمجھ جائے گا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں style میں ہم ایک کام کرتے ہیں اسی data کی تھوڑی سی copy اور paste نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے ہم پہلی لین کو select کریں گے اور ہم جائیں گے یہاں style میں ٹھیک ہے style میں کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہاں پہ جو آپ کو style اچھا لگے آپ نے اسی پہ کلک کر لینا ہے ہم line number 2 کو select کر لیتے ہیں line number 2 کو select کر لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں style میں ٹھیک ہے style میں جانے کے بعد ہم یہاں سے کوئی اور style لے لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ امید ہے آپ کو سمجھ آگئے یہ ویڈیو ہماری length ہی ہوگی کیونکہ ہم نے home tab پہ کام کرنا ہے ہم کوشش کروں گا ذرا جلد نہیں ٹھیک ہے اور main main keys پہ آپ کو کام کروں گا ٹھیک ہے یہ topic تو آپ کو سمجھ آ جائے گی next اگر آپ نے کسی ڈیٹے کی اوپر line لگانی ہے تو آپ نے ڈیٹے کو select کر لینا ہے اس کے اوپر جا کے clear کر دینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ کنٹرول پلاس ٹھیک ہے اور کنٹرول پلاس ٹھیک ہے اور کنٹرول پلاس ٹھیک ہے پھر آپ نے double پلاس create small letter about the line of the text ٹھیک ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنے یہ دیکھیں اور second option اس پہ اس کو تفصیلی ویڈیو آپ کو میں ایک دفعہ clear کروں گا دوبارہ کیونکہ اس کی جو گہرائی ہے اس تک لے کے آپ کو جانا چاہوں گا ٹھیک ہے ہم یہاں سے اس کو delete کر دیتے ہیں دوبارہ ایک line لکھتے ہیں this is my back ٹھیک ہے آپ نے یہ line لکھ لینی ہے next آپ نے کیا کر لینا ہے اس line کو select کر لینا ہے اور اس طفعہ more topic ہے data کو capitalize each word یا جو بھی ہے کنٹرول سی اور و کے ساتھی چار copy لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں data کی پہلی طرف اور ہم اس select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ نے data کو capital حروف میں لکھنا ہے تو آپ نے upper case پہ click کر دینا ہے اب option number two پہ آتے ہیں اور پھر آپ نے یہ آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے کر دینا ہے capitalize each word اس کا sentence ہے اس کا ہر لفز کا پہلا حرف بڑا ہوگا next option پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ clear کر لیتے ہیں جناب toggle case اس میں ہوگا کہ ہرف لفز کا پہلا حرف چھوٹا ہی ہوگا sorry toggle case پہ آپ نے click کرنا تھا تو یہ دیکھیں ہر لفز کا پہلا نہیں یہاں پہ wrong کچھ کر رہا ہے toggle case میں یہ دیکھیں ہر لفز کا پہلا حرف چھوٹا ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہاں پہ mixing کر رہا ہے کچھ دوبارہ ہم اس line پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد toggle case پہ click کریں گے this is a problem in toggle case اس پہ آپ بات میں بات کریں گے اب ہم آتے ہیں پہلے topic پہ یہ ہمارے پاس capitalize ہے T اس نے پہلا کیا sorry toggle case میں آپ کے sentence کا پہلا حرف اس نے چھوٹا ہی کر دیا ہے یہاں پہ ہم آکے sorry یہاں پہ جائیں گے اور پھر ہم اسے کر دیں گے lower case میں اب control A کر لیتے ہیں سارے ڈیٹر کو select کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اسے کر دیتے ہیں اپ پر case میں ٹھیک ہے